آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مسالہ ویشپولاؤں کی ریسپی جو بہت ہی ٹیسٹی ہے لنچ یا ڈینر کے لیے آپ کچھ اچھا بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں جو جلدی سے بن جائے تو اس کے لیے یہ ریسپی بیسٹ ہے گھر کے ہی مسالوں سے اور گھر میں پڑے ہوئے ویجیٹیبل سے ہی آپ اسے بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنی مزدار ہیں یہ تو آپ اسے سے بھی کوئی ضرور سے ترائے کریں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم سب سے پہلا یہاں پر ہم نے لیا ہے دو گلاس چاوال جس کو وزن سے آپ دیکھیں گے تو یہ آدھا کلو چاوال ہے جس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا ہے یہاں پر ہم نے باسمتی رائس لیا ہے آدھا گھنٹہ چاوال بھگو ہے ہوئے ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم نے بھگو نہ لیا ہے اس میں ڈالیں گے دو ٹیپل سپون دیسی گھی دو ٹیپل سپون اس میں اوئل ڈال دیں گے تیل اور گھی کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اس کے بعد یہاں پر دو میڈیم سائز کے پیاز دیا ہے جس کو سلائز کر لیا ہے پیاز کو یہاں پر ہم گولڈن کر لیں گے پیاز یہاں پر گولڈن ہو چکا ہے دیکھیں بہت ہی اچھا سا اس کا قدار آ چکا ہے اب یہاں پر ڈال دیں گے کچھ خڑے برم مسائلے جس میں ہم نے دیا ہے 1 ٹی سپون زیرہ 1 سری منشٹی کا ٹکڑا 4 لونگ 2 ہری الائش 1 موٹی الائش اور یہاں پر لیا ہے ہم نے جاویتری کے لیے ہے ایک پھول یہاں پر اور دو یہاں پر لیا ہے ہم نے بادیاں کے پھول یعنی کے سار آنیس اور دو تیز پاک کے پتے اور 8 سے 10 یہاں پر کاجو لیا ہے یہ اپسنل ہے آپ اگر اس کیپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سپتے ہیں یہ مسائلے اس میں ڈال دیں گے اچھے طرح سے بھوننے دیں گے اس کو اب یہ مسائلوں کا فلیور تیل کے اندر آنے دیں گے مسائلوں کا فلیور جب تیل کے اندر آ جائے گا تو 1 ٹی سپون ڈال دیں گے اس میں لسنہ درک کا پیسٹ کچھ دیر تب بھوننے گے اس کو لسنہ درک بن جانے کے بعد 5 سے 6 ہری میر چلیے ہیں جس تو بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کی ٹیماتر دو باری کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اچھے طرح سے بھوننے گے اس کو قریب دو منٹ بار یہاں پر ڈال دیں گے ایک بڑا آدو سپر میں اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے آلو کو خوز دے سرائے کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے آدھا کپ مطر کی گئی ہے جو کہ ہم نے فریش مطر کی گئی ہے آپ یہاں پر فروزر مطر بھی لے سکتے ہیں ڈالنے کے بعد آلو کے خواہد اچھے سے اس کو مکس کریں گے سبی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب اسے یہاں پر کور کر دیں گے اور لو فلم پر اسے پکنے رہیں گے چار سے پانچ منٹ تاکہ آلو اور مطر جو ہے اچھی طرح سے بل جائے لو فلم رکھنا ہے اب یہاں پر یہاں پر اتنے ہم مسارہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہاں پر آدھا کپ دہی لی جو قریب سو گرام ہے اب اس میں ڈالیں گے کچھ مسارے کورٹر ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہلوڑی ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون لال میس پاورڈر کےش کے اکوڑنگ نمک یعنی کہ ہم نے ون ٹی سپون نمک بھر کے لیا ہے ملچ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب شاہب ایڈجنس کر لیے ون ٹی سپون بھر کے لاریں گے اس میں گرام مسارہ سب ہی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دہی کے ساتھ مسارہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے لو فلیم پر آلو اور مٹا کو پکتے ہوئے پانس سے چھ مینٹ ہو چکے ہیں گھر کے ہی مسارہوں سے بننے والا فلاو یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے آپ اسے ضرور کر کے دیکھیں اب یہاں پر جب ہم گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم پر یہ مسارہ ہم نے پیار کیا ہے یہ ڈال دیں گے مسارے کو اچھے سے مکس کریں گے اور کچھ دیر تک سبزیوں کو ساتھ گھولیں گے چار سے پانچ مٹھ ہم نے مسارے کو گھولیا ہے اور دیکھیں یہاں پر اویل سیپریٹ گولے لگا ہے اب جو چاوال ہم نے بھو کر رکھے اس کا پانی ہم نے نکال دیا ہے ڈال دیں گے یہاں پر لیے ہم نے کچھ پودینے کے پتے جس میں دس سے بارہ پودینے کے پتے ہیں دو ٹی باری سوما باری پٹھا ہوا دھنیا یہ بھی ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے چاوال بھیگا ہوا ہے تو ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کریں مکس کر لینے کے بارد یہاں پر ڈالیں گے پانی تو جس بھی برطن سے آپ نے پانی چاوال کو ناپا ہے اسی برطن سے آپ اس میں پانی ڈالیں تو یہاں پر ہم نے دو گلاس چاوال لیے تھے اس کے حساب سے ہم یہاں پر چار گلاس پانی ڈالیں گے کھولے برطن میں چاوال بناتے ہیں تو پانی ڈبل ڈالا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو ڈبل پانی لینا ہے چاوال سے اچھی طرح اس کو مکس کر دیں گے ہائی فلم پر یہاں پر اسے پکنے دیں گے جب تک پانی اس میں خوشک نہیں ہونے لگتا ساس اٹھ میٹ ہائی فلم پر پکتے ہوئے ہو گئے آپ دیکھیں آپ پر کافی حد تک پانی کم ہو چکا ہے گیس پر آ چکے ہیں اور دیکھیں چاوال کتنا اچھا بنا ہے اب اس کو سائی میں چمچ لے آتے ہوئے کھول لیں گے تو دیکھیں ہاں پر کھلا کھلا پلاو بن کا تیار ہوا ہے جسے ہم سرف کر لیں گے تو مزیدار سا پلاو بن کر یہاں پر بلکل تیار ہے جو ایک ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں چاوال میں نئے نئی ورائیٹی بہت ہی تیسٹی لگتی ہے تو آپ اس طریقے سے بنا کر دیکھیں اور اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں اگر آپ ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں چینل بن رہے تو سبسکرائب بھی ضرور دیا کریں اور اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیا کریں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال لگ اللہ حافظ